اسلام علیکم ناظرین بڑی اور اہم خبر سامنے آگئی حکومت نے آخر کار بڑا فیصلہ کر لیا ایک مرتبہ فر غریب عوام کی سنی گئی جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ان کو حکومت کی طرف سے راشن پروگرام میں شامل کیا جائے گا تو ان کو راشن کے حوالے سے بھی کچھ نیوز مل جائے گی اور جو لوگ امداد کے لیے یہاں پر طلبگار تھے اور جو سوچ رہے تھے کہ امداد ملے تو ان کے لیے بھی حکومت نے ایک مرتبہ فر ریجسٹریشن کو بحال کر دیا آخری تاریخ سے پہلے اپلائی کریں اور اس کی جو تو تبدیلیاں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو ان تبدیلیوں کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے حکومت نے یہ تبدیلیاں کیوں کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ ان کو چار ہزار میں ملا تھا لیکن اس کے بعد آج تک دوبارہ ان کو پیسے نہیں مل رہے ابھی دو سے تین مد پہلے حکومت نے یہ کامیر رکیا تھا اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو غریب لوگ ہیں جو مظلور لوگ ہیں جو محنت کشتب کے ہیں اس کی یہاں پر حکومت نے خاطر توازع کی اس کے لیے حکومت نے یہاں پر رقم مختص کی اور ان کو حکومت نے یہاں پر پیسے دیئے تو اب حکومت کی جو نئی ارجسٹریشن ہے وہ دوبارہ سے اوپن ہو چکی ہے اور نئی ارجسٹریشن کے ذریعے حکومت آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے دے رہی ہے یہاں پر حکومت نے ایک کوڈ بھی جاری کیا ہے وہ کوڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ کر لیں گے تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے چینل کا حصہ بن سکے آپ لوگوں کو بھی حکومت پاکستان کی جانب سے نہ صرف سات ہزار بلکہ اس کے علاوہ جو پروگرامز آتے ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے مل سکے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائکز درم کیجئے گا جس سے ہماری حوصلہ خضائی ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے لیے مزید محنت کرتے ہیں اور مزید جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ نکال کر لاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہاں سے ملے گی اور تصدیق شدہ یہاں پر اپ ڈیٹ ملے گی تو جو لوگ پریشان ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ چار ہزار تک کی جو سبسڈی ہے وہ حکومت نے افراہم کی تھی اور سات ہزار پی ان کو بینصر کفالت پروگرام سے ملا تھا اور جبکہ انہوں نے ریجسٹریشن کروائی تھی چودہ ہزار کے لیے پہلے ان کو چودہ ہزار مل رہا تھا اور آپ صرف سات ہزار دیا جا رہا ہے تو حکومت نے یہاں پر بتایا کہ ایک تو یہاں پر بجٹ کم ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو سات ہزار پی کی جو امداد ہے وہ دیتے ہیں کیونکہ پہلے چودہ ہزار ملتی تھی ایک پر دلی تو حکومت نے یہ کی ہے اور حکومت نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر گھرانے کو ہم سات ہزار پی سماحی کے بعد دینے پہلے اس کے اندر ستر لاکھ خاندان شامل تھے لیکن اب بزید اس میں لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے ان کو بھی حکومت نے یہاں پر امداد دینی ہے ان کو بھی خود قفیل بنانے کی حکومت نے کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ حکومت نے جو آٹھ ایک دو تین کور تھا جس پر آپ لوگ ایک میسز کرتے تھے اور میسز کرنے کے بعد آپ لوگوں کو حکومت کی طرف سے احساس کی جانب سے ایک سبسٹری فرام کی جاتی تھی جو کہ تقریباً چار ہزار تک کی حکومت نے تمام جو خاندان اکاسی تیس پر اپلائی کر چکے تھے ان کو بزریہ میسز اگاہ کیا گیا اور اس کے بعد ان کو کہا آپ سٹور پر جا کر یہ سبسٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے اپنی سبسٹری حاصل کر لیں آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا ہم نے آپ کے نزدیک جو جنرل سٹور ہے ان کو ہم نے اور جو کریانہ سٹور ہے ان کو ہم نے ریجسٹر کر لیا ہے تو وہاں پر جا کر آپ جو کھانے پر نکیشیا ہے وہ وہاں پر رائت خرید سکتے ہیں تو ان کو حکومت کی جانب سے اب یہ نئے طریقے کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو پرانا طریقہ وہ بند ہو چکا ہے اور یہ پنجاب کے لیے تھا اب پورے پاکستان کے لیے جس میں پنجاب سیند بلوچستان کے پی کے فاتح جی بھی تمام علاقوں کو شامل کیا گیا اور ان علاقوں میں جہاں پر یوٹیلٹی سٹور کی سہولت مجود ہے وہاں پر ڈبل پائف ڈبل سکس کی ایک سہولت مزید دے دی ہے جس پر اعملائی کرنے کے بعد آپ جو راشن پروگرام کی سبسیڈی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں